بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس تھسڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہمیں نسف کریں گے فورکس مارکٹ تمام پورٹنٹ سپیرز کا یہ ہماری فورکاسٹ ایوکیشنل پرپس کے لیے ہے دوستو ہمارا پریمیم سگنل گروپ بھی ہے آپ ہمارے پریمیم سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی فیس نہیں ہے صرف آپ نے اپنا آئی بی چینج کرنا ہے اوکٹا ایف ایکس ایکس نیس یا ایکس ایم کا اس کے علاوہ اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے آپ ہمارے لنک سے نیو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو پھر آپ کو آئی بی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آل ریڈی ہمارے آئی بی کے انڈر آ جائیں گے ہم سے کنٹیکٹ کس طرح کرنا ہے ہمارا ویٹس ایپ نمبر اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں موجود ہے دوستو گولڈ کی اگر ہم کل کی صورتحال دیکھیں اس سے زیادہ ایکوریسی کیا ہو یہ دیکھیں یہ بائے کا زون ہم نے ڈرا کیا تھا کل والی ویڈیو میں اور مارکٹ نے بڑی خوبصورتی سے بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کیا اور کافی اپ ہوئی صحیح ہو گیا جی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے ہم ڈیٹیل سے ڈسکرپشن کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے فنڈامنٹل نیو یہ دیکھیں دوستو ہمارے بائے کے زون سے اپ ہوئی مارکٹ اور تقریباً بائی سو کے آس پاس اپ ہوئی آج دوستو اگر ہم فوریکس فیکٹری پہ دیکھیں جی ڈی پی کا ڈیٹا ہے ساڑھے پانچ بجے یو ایش ڈی سے ریلیٹڈ فائنل جی ڈی پی کا ڈیٹا اور انمپلائمنٹ کلیمز کا ڈیٹا یہ دونوں ہائی امپیکٹس نیو ہیں مارکٹ کا ٹرنڈ چینج کر سکتی ہیں اس کے علاوہ فائنل جی ڈی پی یہ میڈیم امپیکٹ نیو یعنی کہ دو ہائے اور ایک میڈیم امپیکٹس نیو یہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے آئیں گی چھ پہنٹالیس پہ میڈیم امپیکٹ نیوز آئے گی یو ایش ڈی سے ریلیٹڈ سات بجے دو اور ہیں نیوز ریڈ کلر میں یو ایش ڈی سے ریلیٹڈ ہیں ہائی امپیکٹس نیوز ساڑھے سات بجے نیچرل گیس سٹوریج کا ڈیٹا آئے گا ایف ایکٹس ٹریٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو بتا رہے ہیں کہ یو ایش ٹین ایئر بانڈ جیلڈز ڈاؤن آئیں جس کی وجہ سے گولڈ اپ ہوا ٹیکنیکلی دیکھیں یہ تینوں موونگ ایوریجز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور مارکٹ اگر ڈاؤن آتی ہے کریکشن کے لیے اکی سو پچھتر اکی سو اسی یہاں سے اس کو بائے کیا جا سکتا ہے گولڈ کو اکی سو پچاسی یہاں سے بھی بائنگ ہو سکتی ہے لیکن رسکی ہوگی اکی سو پچھتر اسی یہ بائے لیولز صحیح ہیں ویری گوڈ ڈی ایکس وائے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے بائے کا زونڈ را کیا ہوا تھا اور بائے کے زونڈ سے ڈی ایکس وائے ہوا کل اپ جس کی وجہ سے گولڈ ڈاؤن آیا یہ دیکھیں یہ ایچ فور کا ٹائم فریم فریم ہے اگر تھارٹی منٹ دیکھیں ڈی ایکس وائے ٹو ہنڈرڈ مووونگ ایوریج کو ٹچ کر کے اپ ہوا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن گولڈ بھی اپ ہوا ہے ہاں جی ڈی ایکس وائے یہاں سے اپ ہوا گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن گولڈ بھی اپ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ ابھی تک بولش ٹرینڈ میں آئے اگر دوستو ہم گولڈ کا چارٹ دیکھیں گولڈ ابھی بھی ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہا ہے اور اس کے اپ جانے کے ویسے آج بھی چانسز رہیں گے آج کے پہلے ہم لیولز لگائیں گے ڈیلی ٹائم فریم ہم نے کیا اوپن یہ پرانے زون لیول وغیرہ ہم کر رہے ہیں ڈیل پریویس ڈے کی ہم نے کینڈل دیکھنی ہے یہ گرین کینڈل دوستو بنی اس کے اوپر نیچے ہم نے سپورٹ ریزیسٹنس لگائی سینٹر میں پیورٹ پوائنٹ لگائیں گے یہ ہو گیا جی اب ہم دیکھیں گے فور آر ٹائم فریم میں گولڈ مارکٹ کی دوستو آج ریزیسٹنس ہے اکیس ستانوے ٹوئنٹی ون ہنڈڈ اینڈ نائنٹی سیون سپورٹ ہے ٹوئنٹی ون ہنڈڈ سیونٹی ٹو پیورٹ پوائنٹ اکیس سو چوراسی انگلفنگ تھیوری کے مطابق اگر ہم دیکھیں یہ بنی ہے بولش انگلفنگ بائے کا زون بنا ہے ریڈ کینڈل کو کنزیکٹیو ایک دو تین چار گرین کینڈلز نے انگلف کیا ہے اس کے اوپر ہم نے زون را کیا اور یہ زون کہاں سے کہاں تک ہے ایک منٹ اس پورٹ جسٹ تھوڑا کار لیں ہاں جی اکیس سو اکاسی ٹوئنٹی ون ہنڈڈ ایٹی ون یہاں سے بائے کریں گے اور اکیس سو بہتر یہاں سے بھی بائے کریں گے سٹاپ لاؤس ہم کیا رکھیں گے سٹاپ لاؤس آپ اکیس سو ستر کا رکھ سکتے ہیں یا اکیس سو انتر کا تین ڈالر کا ایسل رکھ سکتے ہیں اور اس زون سے ہم گولڈ کو کریں گے بائے ٹارگٹ کیا رہیں گے فرس ٹی پی جو ہے یہ اکیس سو ستانوے اکیس سو ستانوے اگر بریک ہوتا ہے تو بائی سو دس کی طرف جا سکتی ہے گولڈ مارکٹ اور اگر ایج فور کینڈل کی باڈی اس بائے کے زون سے نیچے کلوز ہو گئی تو پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا تو پھر ری ٹیسٹ پہ ہم سیل کریں گے پہلے دوستو گولڈ مارکٹ آ سکتی ہے ڈاؤن ایج وان کے ٹائم فریم میں دیکھیں ڈاؤن آ سکتی ہے لیکن سیل کرنا ٹرینڈ کے اگینسٹ ہے اس کو ڈاؤن آنے دیں یہ لیولز ہیں اکی سو اکاسی اکی سو پچھتر اکی سو بہتر یہاں سے بائے کریں گے ویری گوٹ ویری گوٹ یہ ہم نے بائے کا زون راہ کیا تھا بولیش انگلفنگ بنی تھی ایج ڈیلی ٹائم فریم میں کروڈ آئل کے اوپر ٹھیک ہے مارکٹ نے پہلے اس کو ری ٹیسٹ کیا یعنی کہ ڈاؤن آئی ری ٹیسٹ کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو رہی ہے اگر میں چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا ایک اوریسی ہو یہ دیکھیں ہمارے بائے کے زون سے پرود آئل آپ کو آیا ہے اچھا جی اب اگر ہم بڑے ٹائم فریم میں دیکھیں نا تو انورٹڈ فلیک کی اپر ٹرینڈ لائن سے ٹکرا کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے پرود آئل کے تریاسی چوراسی سے ڈاؤن آ سکتا ہے کرود آئل لیکن ہے فلحال بلش کیونکہ ڈیلی ٹائم فریم میں ٹو ہنڈرڈ اور ففٹی موونگ ایوریج سے ایباو ہے نیچرل گیس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ففٹی موونگ ایوریج کو ٹچ کر کے ڈاؤن آئی ہے اور اگر آپ اس کی پریوئیس ہسٹری دیکھیں یہ دیکھیں ففٹی موونگ ایوریج کو ٹچ کر کے ایک دفعہ ڈاؤن آئی دوسری دفعہ ڈاؤن آئی یہ تیسری دفعہ بھی ڈاؤن آئی ہے لیکن یہ بائی کا زون ہے یہاں سے اگر آپ پونے لگتی ہے تو بائی کا سگنل دیکھ کے ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر کینڈل ایچ فور کی کینڈل اس کے نیچے کلوز ہو گئی تو پھر یہ سیل کا ایریا بن جائے گا پھر یہاں سے سیل کریں گے اگر ہم دیکھیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں ایچ فور کے ٹائم فریم میں واضح اس نے ہاں جی سیل کا ٹرینڈ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہوتی بھی ہے دوبارہ ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج ففٹی موونگ ایوریج سے ٹکرا کے دوبارہ ڈاؤن آئے گی سیلور کو اگر ہم دیکھیں تو واضح ٹرینڈ نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ڈاؤن آرہی ہے سیلور لیکن گولڈ آپ ہو رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں ابھی بھی یہ بائے کے زون میں ہے اور یہاں سے سیلور اپ ہو سکتی ہے یورو یو ایش ڈی نے ڈیلی ٹائم فریم میں بنایا ہے ایوننگ سٹار لیکن یہ مارکٹ جو ہے اپ ہو سکتی ہے آج کیونکہ بائے کے زون سے ایباو ہے اگر ہم ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں صحیح ہو گیا ٹرینڈ اس کا بیریش بن گیا ہے یہ دیکھیں نا اگر ہم ٹرینڈ لائن رہا کریں یہ ٹھیک ہے بیریش یہ ہے یہ بیریش ٹرینڈ لائن صحیح نہیں بان رہی اس نے بیریش انگلفنگ بھی بنائی ہے ایج فور میں لیکن ایج فور والی بیریش انگلفنگ تھوڑی ویک ہوتی ہے نیا زون را کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے پرانا یہاں پہ ڈوجی کے بعد ریڈ کینڈل کلوز کیا ہے یہ ٹائم فریم کون سا ہے یہ ڈیلی ٹائم فریم اچھا اور یہ بن رہا ہے سیل کا ایریا یورو یو ایش ڈی کو اس زون سے ہم کریں گے سیل ٹھیک ہے اگر آپ ہوتا ہے ایک ایش ڈیلو بیاسی ایک ایش ڈیلو چھاسی یہاں سے سیل کریں گے ایچ فور کے ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ بیریش انگلفنگ بنا رہی ہے ایک یہ بیریش انگلفنگ بنائی ہے ایچ فور میں ٹھیک ایک اور یہ نیچے بنائی ہے اس نے بیریش انگلفنگ ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ آپ ہوتی ہے تو اس ایریہ سے فردر اگر آپ ٹو ہنڈر فیفٹی موونگ ایوریج کو ٹاچ کرتی یہاں سے سیل کریں گے جی بی پی یو ایش ڈی کو اوپر یہ ہم نے سیل کا زون ڈرا کیا تھا یہ دیکھیں سیل کے زون کو اس نے کیا ری ٹیسٹ اور یہاں سے یہ ڈاؤن آئی ہے دوبارہ اگر آپ ہوتی ہے تو اس کو ٹاپ سے سیل کرنا چاہیے جی بی پی یو ایش ڈی کو یو ایش ٹیک وان ہنڈر یا نیش ٹیک وان ہنڈر مارکٹ یہاں پہ تو کوئی انٹری نہیں لی جا سکتی اگر ڈاؤن آتی ہے تو نیچے جو ہے بائے کا زون اس زون سے اس کو کیا جا سکتا ہے بائے یہ دیکھیں سترہ ہزار نو سو تہتر یہاں سے ہم اس کو بائے کریں گے یو ایش ٹھارٹی کال کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بائے کے زون کس نے کیا ہے ری ٹیسٹ اور یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یو ایش ٹھارٹی مارکٹ آپ ہوئی ہے اور اس نے ایک اور سٹرانگ بولش انگلفنگ بنا دی ہے یہ دیکھیں جی اس ریڈ کینڈل کو ڈیلی ٹائم فریم میں دو گرین کینڈلز نے انگلف کیا ہے یہ بائے کا ایریا ہے یہ ہو گیا اس زون سے دوبارہ یہ مارکٹ اپ ٹرینڈ کی طرف جا سکتی اور یہاں سے ہم اس کو بائے کریں گے بی ٹی سی بی ٹی سی واضح بولش ٹرینڈ میں ہے اگر ہم اس کو دیکھیں دوستو ایچ فور کے ٹائم فریم میں ہاں جی یہ بولش انگلف انگلف اس نے بنائی اور مارکٹ اس کے قریب آکے بائے کے زون سے آپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ویسے ہر ڈپ سے بائے کیا جائے یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انیلیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ